بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس پر اس کو کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے کن چیزوں سے بچنا ہے کن چیزوں کا خیال لگنا ہے اس تعلق سے ایک ویڈیو کلپ میں ریکوڈ کر چکا ہوں ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا اس ویڈیو کے آخر میں بھی آپ کو اس کی لنک مل جائے گی آپ اس ویڈیو کو ضرور چیک کریں اس کلپ کے اندر میں بتاؤں گا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو کیا چیزیں کرنا سنت ہے بچے کی پیدائش کے بعد پانچ چیزوں کا کرنا سنت ہے نمبر ایک جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے داہنے کان میں آزان اور بائے کان میں تکبیر کہی جائے وہ تکبیر اور آزان ہر وہ شخص دے سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے جس کو تکبیر کہنا اور آزان دینا آتا ہو نمبر دو تبریق و تحنیق کروا ہے تحنیق کیا چیز ہے جو بزرک شخص ہو عمر کے حساب سے بزرک نہیں علم و عمل کے حساب سے جو بزرک شخص ہو جو بڑے عالم دین ہو ان سے پجور چبوا کر اور اس بچے کے موں میں ڈالا جائے اس کے عرف کو اس بچے کے موں میں ڈالا جائے اس کے تعلو سے لگا دیا جائے تاکہ وہ عرف یا وہ چیز بچے کے حلق کے اندر تھوک کے ذریعے پہنچ جائے اور اس بزرک شخص سے اس بچے کے دراسی عمر کے لیے اس بچے کے نیک اور صالح بننے کے لیے دعا کروائی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو لایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عمل فرمایا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی نومحلود بچہ یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ان کو لایا جاتا تو یہی عمل کرتے یعنی تحنیق کرتے خجور چھباتر کے ان کے موں میں اس کا عرق ڈالتے اور اس کے لیے دعا کرتے تو یہ کام ضرور کریں اگر خجور نہیں ہے تو کوئی بھی میٹھی چیز لے سکتے ہیں لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ خجور مسلمان درخت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خجور پسند تھا اس لیے پسندیدہ چیز یہی ہے کہ خجور سے ہی یہ کام کروایا جائے لیکن اگر خجور نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن کوئی میٹھی چیز ضرور یہ کام ضرور کر کیا جائے ہمارے علاقوں میں یہ چیزیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں کوئی شخص اس کے اوپر دھیان نہیں دیتا ہے نمبر تین اس بچے کا بہتر نام رکھیں اچھے مانے والے نام رکھیں کیونکہ نام کا جو اثر ہے وہ بچے کے اوپر مرتب ضرور ہوتا ہے نام کا اثر بچے کے اوپر ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو عبداللہ اور عبدالرحمن نام بہت پسند ہے ایک دوسرے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمو بی اسمائن انبیاء کہ اپنے بچوں کے نام انبیاء کے نام کے اوپر رکھو تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا نام انبیاء اکرام صحابہ اکرام تابعین تب تابعین فقہاء اکرام ائمہ اکرام محجسین اکرام صوفیاء اعظام کے نام کے وزن پر اپنے بچوں کا نام رکھیں نام پر اپنے بچوں کا نام رکھیں آج کل ایک عجیب دور چل رہا ہے فلا فلم میں اس ہیروین کا کیا نام تھا وہی میری بیٹی کا نام ہوگا فلا فلم میں اس ہیرو کا کیا نام تھا وہی میری بچے کا نام ہوگا میری بیٹے کا نام ہوگا مطلب دراموں اور فلموں کے ناموں سے نام رکھے جا رہے ہیں یہ بھی نہیں کوشش کی جاری ہے کہ اس کا یونیک نام رکھنا ہے یونیک سب سے الگ نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں نہ ہو ہمارے محلے میں نہ ہو ہمارے خاندان میں نہ ہو دیکھئے جو نام دادا کا ہے وہی نام بیٹے کا بھی ہے نام اچھا ہونا چاہیے گزروان دین کے اوپر اور جو خیر القرون کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر نام ہو یا پھر اچھے معنی والے نام رکھے جائے نمبر چار ساتمیں دن اس بچے کا عقیقہ کریں اگر ساتمیں دن نہ ہو پائے تو چودمیں دن کریں اور چودمیں دن بھی نہ ہو پائے تو اکیسویں دن ضرور کریں یہ تین وقت ہیں ان تینوں دیز میں سے کسی دن میں بھی آپ عقیقہ کر سکتے ہیں اگر ان تینوں دنوں میں بھی نہیں کیا تو جم مرضی آپ کر سکتے ہیں لیکن سنت طریقہ یہ ہے سنت یہ ہے کہ ان تینوں دیز میں سے کسی دیز میں بھی کیا جائے اب عقیقے کے اندر لڑکے کی طرف سے دو بکری یا دو بکرا اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا یا ایک بکری زبا کیا جائے گا یہ اگر بڑے جانوروں میں کر رہے ہیں تو لڑکی کی طرف سے دو حصہ اور لڑکی کی طرف سے ایک حصہ حقیقی کے گوشت کے سلسلے میں یہ ہے کہ پورا گوشت آپ خود بکھا سکتے ہیں یا پورا گوشت دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں یا اسی طریقے سے پورے گوشت کے تین حصے کر کے ایک حصہ جو ہے غریبوں میں ایک حصہ اپنے لئے اور ایک حصہ رشداروں میں بانٹ بھی سکتے ہیں حقیقی کے جانور کے لئے وہی ساری چیزیں ہونا ضروری ہیں جو قربانی کے جانور کے لئے نمبر پانچ حقیقی کا جانور جب زبا ہو جائے یا ساتویں دن بچے کے سر کے بال مونڈ کر اس کے بال کا جو وزن ہے اتنے وزن کی چاندی کی جو قیمت بنے گی اس قیمت کو صدقہ کر دیں اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں نمبر چھے بال مونڈنے کے بعد سر پر زافران یا کوئی خوشبو لگائے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی کلیر ہو گئی ہوں گی اس کلیپ کو اپنے دوست احباب عزہ اقربہ اور شداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں خصوصا پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی یہ صحیح معلومات پہنچیں ان کو بھی معلوم چلے کہ پیدائج سے پہلے اور پیدائج کے بعد کیا چیزیں ہمیں کرنی چاہئے اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کیلئے ہمارے چینل افزن ویزن کو سبسکرائب کرنے کے بعد نہ بجنے والے بیل کو ضرور بجا لیں تاکہ آنے والی ہر مفید معلوماتی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے دعاوں کی درخواست ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ